بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراب ڈویجن ٹی وی ہمیں کچھ دوستوں نے پوچھا ہے کہ بھئی یہ جو موجودہ وقت ہے اس کے اندر کیا ہم پروپٹی کو بیچ کے کوئی نئی پروپٹی لیں ری شفل کریں کیا یہ صحیح ٹائم ہے کہ یہ نہیں اس کے لیے اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں ریل سٹیٹ کے اندر نا ہر وقت جو نا آلموسٹ ایسے حالات چلتے رہتے ہیں کبھی میں نے ایرز کیا تھا پہلے بھی کہ کبھی آٹھ دس سالوں کے بعد کوئی تیزی آ جاتی ہے ادروائز ایسے ہی حالات ہوتے ہیں پروپٹی کے بہت زیادہ گھاک نہیں ہوتے ہیں دیکھیں اگر ایسا ہوتا نا کہ ایک ہی طرح حالات چلتے رہتے تو آپ سوچئے کہ پاکستان میں تو کسی چیز کی کم ہی نہ ہوتی کمی صرف اس ویسے ہوتی ہے کہ جبکہ حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں ملک موشت اوپر نیچے ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ جب لوگوں کا ٹرینٹ جو ہے وہ نا خریدنے کا بن رہا ہو یا پروپٹی نا خرید رہے ہو کم خرید رہے ہو اس میں ان کے بہت سارے تحفظات ہوتے ہیں جو کہ ان کے جینمن ہوتے ہیں تحفظات لیکن جو لوگ ریل سٹیٹ کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کمانا چاہتے ہیں یا اس بزنس میں ہیں وہ چاہے کیسے بھی حالاتوں وہ کماتے رہتے ہیں وہ انویسٹ کرتے رہتے ہیں وہ چیزیں خریدتے اور بیشتے رہتے ہیں میں نے ارس کیا نا کہ مارکٹ کو آپ نے انیلیسس کرنا ہوتا ہے ابھی آنے والے چھ مینے سال میں مارکٹ کیا ہوگی آج کیا ہے اسی حساب سے آپ نے انیلیسس کرنا ہے اسی حساب سے آپ نے دیکھنا ہے اور یہی ساری کلکولیشن آپ کے ذہن کی ہوتی ہے اور ہم اپنے چینل پرپٹی ویجن ٹی وی پہ آپ کو حالات کے بدلاؤ اور مارکٹ کی سچویشن آپ کو دیتے رہتے ہیں اور آپ اگر مارکٹ سینٹ آچ ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ مارکٹ کس طرح سے بہیو کر رہی ہے ابھی آنے والے ٹائم کے اندر ایک سال دیڑھ سال یعنی سال تو کم کم چھ مینے سال تو لگے گئے ہی لگے گا مارکٹ کو ایک اس میں آنے آتے ہوئے کیونکہ ٹیکس کے بہت سارے ایشیوز ہوئے ہیں اس گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا ہے بہت زیادہ ریل سٹیٹ کے اوپر جس کی اصلاح سے ریل سٹیٹ افیکٹ ہوئی ہے بری طرح سے اب جبکہ عام انتخابات ہوں گے نئی حکومت آئے گی وہ پاکستان کی پولیسی کو ایک اس کے فریم ورک کو دوبارہ جو ہے نا آرگنائز کرے گی اقارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا پیپل کیونکہ لوگ ان کو منڈیٹ دیں گے جب ان کو منڈیٹ دیں گے تو اس کے مطابق ہی وہ پولیسیز مرتب کریں گے جتنی اچھی پولیسیز وہ دیں گے اتنے ہی لوگ مطمئن ہوں گے ان کو بعد میں اپریسیشن لوگوں سے ملے گی حکومتوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ لوگوں کی ویل کے مطابق چلنا اب چیلنجز اپنی جگہ ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ نے پیسہ بھی کمانا ہے لیکن کوئی بھی حکومت اب اس انتیجے پر ہر حکومت پہنچ چکی ہے کہ کوئی بھی حکومت لوگوں کا روزگار بند کر کے ٹیکس نہیں کولیکٹ کر سکتی یہ بہت ہی ایک اگلی اپروچ ہے یہ سمجھے کہ ایک ایک ایسی اپروچ ہے کہ جو کوئی بھی دنیا کا اکانومس یہ نہیں ریکمنٹ کرتا کہ آپ لوگوں پہ بیجا ٹیکس لگا کے ان کا جو ٹرانزیکشن ہیں سیل پر چیز ہیں وہ روک دیں یا ان کی کاروبار رک جائے اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اب وہ ہمیں زیادہ پیسہ دینا شروع کریں گے کیونکہ ہم نے ٹیکس بہت لگا دی ہے یہ تو اس حکومت کی بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ یہ آنن فانن یہ حکومت چینج کی گئی برونی آقاؤں کے کہنے کے اوپر اور یہاں کے جو بڑے تھے وہ اکل کے چھوٹے نکلے ان کو یہ سمجھ نہیں آئی اس لیے لوگوں کو ایک روٹین کی زندگی گزار رہے تھے لوگ آنن فانن ان کی زندگیاں مشکل بنا دی گئی اب وہ پشتا رہے ہیں لیکن اب کیا پشتا ہوئے ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت تو اب وہ پشتانے کا ٹائم نہیں ہے لیکن اب ایک ہی ٹائم ہے کہ عام انتہابات ہو جائیں ملک کے اندر اور اس کے بعد وہ نئی پالسز نئی حکومت دے جو ریل سٹیٹ میں انویسٹ کرنے والے لوگ ہیں سیل پٹی کر سوچ رہے ہیں بیچیں خریدیں بیچیں خریدیں وہ اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن صرف ٹیکس افیکٹ ہوگا اگر ٹیکس کو آپ مینج کر سکتے ہیں کسی طرح سے یا آپ کو بہت سی چیز مل رہی ہے کہ جس کے اندر اگر ٹیکس بھی پی کر لیں پھر بھی آپ کے لیے اپورچونٹی ہے تو ایسی چیز کو خریدنا چاہیے اور اگر آپ کی کوئی چیز ہے جو کہ ایسے پیسوں پر اتنی قیمت پر بھک رہی ہے کہ جو آپ کو ایک اچھی قیمت لگ رہی ہے تو اس کو بیچنا چاہیے کہ لوگ ٹرانزیکشنز کے بغیر نہیں کما سکتے یعنی ان کا ایسا نہیں ہے کہ وہ پانچ سال دو سال چار سال انتظار کریں تو ان کو سیل پچیز اپنی جائی رکھنی چاہیے اور کوئی بھی ٹائم ہو وہ ٹائم پراپٹی میں رہتا ہی ہے لیکن جو تیزی والا ٹائم ہے وہ اب شاید دو چار سال کے بعد ہی آئے لیکن یہ ٹیکسز اگر تھوڑے سے ریلیف دے دیا جائے تو اس سے میں سمجھنا ہوں کہ لوگ کام کرنا شروع کر دیں گے اور لوگوں کی زندگی میں ایک پوزیٹیو ڈیلیکشن مل جائے گی تاکہ وہ اپنے لیے روزگار کمائیں اور گورنمنٹ کو بھی ٹیکس دیں اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پراپٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹس اپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں اور آپ صرف ایک ہزار روپے میں ہمارے بارہ ایڈیشن پورے سال کے دوہزار بائیس کے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبرزار انفرمیشن ہوگی آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی تاکہ آپ وہ کونٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کونٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے احساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انفرمیشن کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پروپٹی ویجن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے صرف ایک ہزار روپے میں بارہ ایڈیشن آپ کو ملیں گے پروپٹی وی انٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی